میٹرک بوٹ کراچی نے دسمی جماعت کے نتائج کا اعلان کر دیا سائنس کروٹ کی پہلی تین پوزیشنیں چار طلبہ اور طلبات نے اپنے نام کر لی کراچی سانوی تعلیمی بوٹ کی تفصیلات کے مطابق امثال میٹرک بوٹ کے تحت امتحانات برائے دو ہزار بائیس کا آغاز منگل سترہ مئی کو ہوا تھا جس میں چار سو اٹھالیس امتحانی مراکز بنائے گئے تھے جن میں طلبہ کے لیے دو سو تریپن اور طلبات کے لیے ایک سو پچانویں امتحانی مراکز تھے مستورہ امتحانی مراکز ایک سو تریسٹھ سرکاری اور دو سو پچاسی نجی سکولوں کے مراکز تھے جہاں پر مچموعی طور پر تین لاکھ پینسٹھ ہزار طلبہ اور طلبات سائنس اور جرنل پرائیوٹ اور ریگولر کے امتحانات دیئے گئے میٹرک بورڈ نے امتحانی پرچے کا پہلا حصہ ایم سی کیوز کا چالیس فیصد دوسرا حصہ مختصر سوالات کا چالیس فیصد اور تیسرا حصہ بیس فیصد مفصل سوالات کا تھا جس کے بعد اپنا تائج جاری کیے گئے ہیں جس کے مطابق دسویں جماعت سائنس گروپ میں ایک لاکھ پچاس ہزار نو سو چوالیس طلبہ امتحان میں شریک ہوئے جن میں سے ایک لاکھ اکیس ہزار چار سو چھاسی طلبہ نے کامیابی حاصل کی جبکہ کامیابی کا کل تناسب اسی اشاریہ اٹھالیس فیصد ہے سائنس گروپ کے نتائج میں عبد الرحمن، علیزہ سمدھانی، رامین زبیدہ اور ربیہ امران نے پوزیشنز حاصل کی جبکہ جرنل گروپ میں ہبا زیا، مدت اسلم اور حافظہ منحال نے پوزیشن حاصل کی اور خصوصی بچوں میں کمال کمار، مریم عزیز، فرا اسرار نے پوزیشنیں حاصل کی پاس ہونے والوں میں سائنس گروپ کے باون ہزار ایک سو ستائیس طلبہ اور طالبات اے ون، چونتیس ہزار چھ سو انتالیس طلبہ اے گریڈ بائیس ہزار پانچ سو اٹالیس نے بی گریڈ اور دس ہزار ایک سو پچھپن طلبہ سی گریڈ اور ایک ہزار آٹھ سو اکاون طلبہ ڈی گریڈ میں جبکہ گیارہ طلبہ ای گریڈ میں پاس ہوئے یوں سائنس گروپ کے کل ایک لاکھ اکیس ہزار چار سو چھاسی طلبہ اور طالبات پاس ہوئے ہیں ننانوے خصوصی افراد نے امتحان میں شرکت کی جن میں ستانوے امتحان میں شریک ہوئے جن میں صرف ایک طالبلم فیل ہوا ہے باقی تمام طلبہ اور طالبات پاس ہو گئے ہیں جرنل گروپ کے کل سولہ ہزار چار سو چوون طلبہ نے امتحان میں حصہ لیا جن میں سے دو سو اکانوے طلبہ ای ون گریڈ ایک ہزار چھ سو اکتر طلبہ ای گریڈ تین ہزار تین سو ستاسی طلبہ نے بی گریڈ ایک ہزار نو سو انچاس طلبہ ڈی گریڈ اور اٹھانوے طلبہ ای گریڈ میں پاس ہوئے ہیں یوں کل گیارہ ہزار چار سو چھاسٹ طلبہ اور طالبات پاس ہوئے ہیں امتحانات کے نتائج کا اعلان سیکٹری بورڈ این یونیورسٹیز مراد علی راہو چیئرمن میٹرک بورڈ سید شرف علی شاہ اور ناظر امتحانات عمران تارک بٹ نے کیا جبکہ اس موقع پر ٹیکنیکل بورڈ کے چیئرمن ڈاکٹر مسرور شیف نواب شاہ بورڈ کے چیئرمن ڈاکٹر فاروق شاہ انٹر بورڈ کے چیئرمن ڈاکٹر سید الدین لڑکانہ بورڈ کے چیئرمن نصیم احمد میمن سیکٹری بورڈ محمد علی شائق سمیت دیگر افسران اور ملازمین سکول اسوسییشن کے نمائندوں اور والدین اسادسہ کی بڑی تداب موجود تھی میٹرک بورڈ کے امتحان میں پہلی تین پوزیشنز چار طلبہ اور طالبات نے اپنے نام کر لیں جن میں پہلی اور دوسری میں ایک ایک جبکہ تیسری پوزیشن پر دو طلبہ کامیاب ہوئے ہیں کامیاب طلبہ کو بورڈ کی طرف سے نکت کیش اور سرچیف کیٹ دیے گئے ہیں وزیر جامعات اینڈ بورڈ نے کامیاب طلبہ ان کے والدین اور اسادسہ کو مبارک بات دی اور کامیاب طلبہ کو شیلڈ نکت انام سے نوازا گیا چیئرمن میٹرک بورڈ سید شرف علی شاہ نے کہا کہ صرف ڈگری کا حصول کافی نہیں سکول طلبہ کی تربیت بھی کریں تاکہ وہ اچھے انسان بہتر مسلمان اور بہترین شہری بن سکیں مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے نہیں ایف بی نیوز